آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے لارہا ہوں کہ ازرائیل کی مزیل اقصہ پر نحت فلسطینیوں غتل عام حماس نے ازرائیل پر کہہ ڈھا دیا معصوم نحت فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لے لیا حماس نے شمالی کوریا کے راکتوں سے ازرائیل پر عملہ کر دیا شمالی کوریا اور حماس نے مل کر ازرائیل پر تیرہ سو راکٹ فائر کر دیئے ویڈیو ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حماس کی جانب سے ازرائیل پر تیرہ سو راکٹوں سے حملہ شمالی کوریا اور حماس نے ازرائیل میں تباہی مچا دی پورا ازرائیل لرز گیا ازرائیل کیا سب سے بڑا فوجی ہیڈکوٹر تباہ کر دیا ازرائیل کے سکول تباہ کر دیئے یہودیوں کی تل عبیب میں چیخ و پکار سامنے آگئی ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا اور حماس سے محبت کرتے ہیں اور سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بار ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ فلسطینیوں کے خون کا بدلہ حماس اور شمالی کوریا نے لے لیا شمالی کوریا سے حاصل کیے گئے راکتوں سے حماس نے تابر توڑ کروائیاں کی ہیں اسرائیل کی چیخیں نکال دی ہیں اسرائیل کا شمالی کوریا سے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف شمالی کوریا اور حماس نے مل کر فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لے لیا تیرہ سو راکٹ فائر کر دیئے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی تیاروں کی جانب سے رات گئے غزہ پر حملوں اور اسکرد پسند و حسینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داگنے کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ چکی ہے اس کے علاوہ فریقین کے یہ حملے اب رات کو بھی جاری ہیں اور ان کاروائیوں میں اب تک سو بچوں سمیت ایک سوٹائیس فلسطینی جبکہ دو اسرائیلی شہریوں کی علاقت کی تزدیق کر دی گئی ہے اسرائیلی حملوں میں ایک سو پچاس سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں حماس اور شمال کوریا کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے رات کی تاریخی میں طول عبیب کی جانب تیرہ سو راکٹ ٹھینکے ہیں جو اسرائیلی جنگی تیاروں کی جانب سے غزہ پر دو منزلہ امارت ریایشی امارت کو تباہ کرنے کا جواب ہے خبر سائندارے رولٹرز کے مطابق حماس کے اسکری ونگ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم طول عبیب اور اس کے گردہ نواہ پر تیرہ سو مزید راکٹوں سے حملہ کر کے اپنا وعدہ پورا کریں گے یہ دشمن کی جانب سے ریایشی امارتوں کو نشانہ بنانے کا جواب ہے حماس کی جانب سے پیر کی شب سے آب تک اسرائیلی علاقوں پر چار ہزار سے زیادہ راکٹ ٹھینکے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے زنگی تیاروں نے غازہ میں ایک سو بچاس حداف کو نشانہ بنایا ہے اس کے لئے اسرائیل حکام کے مطابق اب تک کی کاروائیوں میں شدت پسند فلسینی گروپوں کے سولہ ارکان کو بلاگ کیا گیا ہے جبکہ حماس کے حملوں میں دو اسرائیلی شہری حلاق اور چھے زخمی ہوئے ہیں خبرسہ ایجنسی روائٹرز کے مطابق تیرہ منزلہ امارت کی رئیشوں کو امارت خالی کرنے کی وارننگ کے نوے من کے بعد اس پر حملہ کیا گیا اور حملے کے فوراً بعد امارت زمین بوس ہو چکی ہے فی الحال یہ واضح نہیں کہ امارت کو خالی کر دیا گیا تھا یا اس حملے میں حلاقتیں بھی ہوئی تھی ادھر خطے میں اس حالیہ کشیگی کے بعد عاملی بھادی کی جانب سے اسرائیل اور فلسینی اس کے پسند تنظیم حماس دونوں پر حصے پر تعمل کا مظہرہ کرنے اور پرامن رہنے کی اپیلیں کی گئی ہیں اس کے علاوہ شدت پسند گروہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ ایک آروائی بہتر مقدس میں مسلمانوں کی مقدس مقام مزید لقصہ پر اور اسرائیل کی جہاریت اور دشتگردی کے دفاع میں کر رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی پولیس اور فلسینی شہروں کی جڑپوں کے بعد سے اب تک سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ حماس اور شمالی کوریا کی جانب سے یروشلم پر راگر فائر کر کے انہوں نے حد مقالی ہیں اس کے علاوہ فوجی سربران سے ملاتات کے بعد نفتالی بینٹ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کی شدت اور تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے حماس اور شمالی کوریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے حملے کیا جائیں گے جن کی نتوقع بھی نہیں ہوگی ماس کا کہنا ہے کہ وہ کروائی مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید تابر توڑ کروائیاں کریں گے اس کے علاوہ منگل کو اسرائیلی تیاروں نے غزہ میں رمل کے علاقے میں واقع مکانات کو نشانہ بنائے اور اس کے لاملے میں درجن افراد کی علاقت کی اطلاعات موجود ہیں مان نیو جنسی کے مطابق حالات شدگان میں عسکریت پسند انظیم اسلامی جہاد کے دو کمانڈر شامل ہیں جد کی ایک اور کمانڈر سمیت چھے افراد اسمبلے میں زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ منگل کی صبح فلسطینی حلال احمر نے دعویٰ کیا کہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے گرد اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں ساتھ سو سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں میں تازہ جھڑپوں کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مشرقی بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے وہاں بسنے والے چاند فلسطینی خاندانوں کو بدخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالیہ کشیقی کی ہائی وجہ نہیں ہے اور یہ یہودی اور عربوں کے مبین حال نہ ہونے والے تنازع کا کھلہ زخم ہے جس نے فلسطینیوں اور اسرائیلی نسلوں کو دوندار کا رکھ دیا ہے یہ تازہ ترین جھڑپیں بیت المقدس میں تناؤو کی وجہ سے پیش ہوئیں قدیم شہر کے مقدس مقامات نہ صرف قومی بلکہ مذہبی علامتیں ہیں اور ہر وہ بوران جو انہیں متاثر کرتا ہے وہ اکثر شدد میں تعدیل ہو جاتا ہے اس مردبہ معاملہ اسرائیل کی جانب سے رمز بہاری پولیس کے نفری کے دائن آتی اور اسرائیلی علاقوں کی شدید علاقوں میں بمباری کے بعد پیش آیا ہے مگر اور باقیات بھی ایسے ہوا سکتے ہیں اور یہ بوران ہونا ہی تھا اور آج بھی ایک ایسا علاوہ ہے جسے تھند کرنے کی بجائے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے دونوں طرف کے نماؤں نے صرف اپنے اپنی پوزیشن کی فتح پر حضور دیا ہے اور کئی سالوں سے سنجیلگی کے ساتھ دیٹھ کر عمل کی راہ میں سب سے بڑی لکاوت یہ دونوں حکمران بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مزید راکیٹ ماسک کو دیں گے اور مزید تابر توڑ کرویاں کریں گے اس کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا بڑی گی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل پر ہر صورت شدید قسم کے حملے کریں گے اس کے لیے اسرائیل کو ہمارے حملوں کے لیے تیار ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ پورا شمالی کوریا پورے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا ہم ہر صورت فلسطین کی ازادی کے لیے شمالی کوریا ہر اس حد تک جائے گا جب تک فلسطین مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں کر لیتا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت ساتھ دیں گے حماس کا اور حماس کو مزید راکیٹ فائر کرنے کے لیے مزید بیٹیاں بھی نقاط کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت حماس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت چکانا پڑے ہم حماس کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہوں گے حماس شمالی کویا کی پارنشیپ نے اسرائیل میں مکمل طور پر تباہی مچا دیا اسرائیل کے متعددی شہروں پر شدید تتابر طور بمباری کرنے کے بعد دونوں مالک ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی